اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائفیود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم بات کر رہے ہیں اپنی گفتگو کو بہتر کرنے کی تو آئیے گفتگو کو بہتر کریں بہتر بنائیں اور مختلف ٹپس کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو پچھلی نشست میں میں نے بات کی تھی اورگنائز تھوٹس کرنے کی میں اس کو ایک سٹپ ذرا اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں فارمل سیٹنگ میں آج کل ای میلز پہ بہت کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ووٹس ایپ پہ بہت ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ ووٹس ایپ اس ٹیکن اوور ایو نا موسٹ سینئر سے لے کے اور مینیل تک ہر جگہ پہ ووٹس ایپ چل رہا ہے اور ووٹس ایپ چونکہ ٹک ٹک کر کے جلدی سے لکھا جاتا ہے تو اس لیے اس میں تو بالکل ہی یعنی سوٹس کو اگنائز کرنا لوگوں نے چھوڑی دی ہے بہت حد تک کہتے ہیں یہ تو کیایو لہ نا ایک دفعہ میں نہیں تو چار سوالوں میں بات سمجھ آجائے کیا فرق پڑتا ہے اس سے لیکن ای میل بہارل ایک چیز ہے سو ای میل کے بارے میں دیکھئے میں آپ سے تین باتیں کہنا چاہتا ہوں نمبر ون جو بھی آپ جس ٹاپک پہ ای میل لکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اپنے دماغ میں اپنی سوچ کو اگنائز کر لیجے اپنی سوٹس کو اگنائز کر لیجے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کروانا چاہتے ہیں what action do you want from that ای میل ہو سکتا ہے آپ صرف information دینا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے آپ کسی سے advice لینا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے آپ actually کوئی آپ کہیں الجے ہوئے ہیں کہیں پہ آکے stuck ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں اور آپ کو کوئی مدد چاہیے اس کے لیے تو وہ ظاہر ہے advice اس طرح بھی ہے advice اس طرح بھی ہے یا آپ کسی سے support لینا چاہتے ہیں کہ جی مجھے یہ support چاہیے ورنہ یہ کام یہاں پہ رک گیا ہے اس سے آگے نہیں چلے گا advice تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی طریقہ کار بتا دے کہ اچھا یہاں تک آپ آگئے ہیں اب یوں کر لیجے تو different purposes ہو سکتے ہیں ای میل کے تو دو چیزیں کر لیجے ایک تو اپنی thoughts کو organize کر لیجے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا purpose define کر لیجے دو باتیں ہو گئے تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی ای میل لکھئے اور depending upon the importance and the seriousness of that ای میل اس کو کبھی immediately مت بھیجئے کبھی never یہ جو ہماری عادت ہے نا کہ ہمیں جلد کر کے ایک ای میل لکھتے ہیں ٹک ٹک کر کے جلدی سے جس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں جس میں spelling mistakes بھی ہوتی ہیں جس میں فکروں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم ٹک سینڈ کرتے ہیں اور اس کو بھیج دیتے ہیں بہت ہی نامناسب بات معذرت کے ساتھ جتنی زیادہ important ای میل ہے اتنا زیادہ اس کا review ضروری آپ کسی project پہ کام کر رہے ہیں آپ اس کی کہیں پہ کوئی details share کرنا چاہتے ہیں تو ای میل لکھئے اس کو پڑھئے دوبارہ اور ضرورت پڑھے تو تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیجے یا دوسری مرتبہ بھی پڑھ لیجے ایک مرتبہ تو آپ نے لکھی تھی ایک مرتبہ review کی تھی ایک مرتبہ اور پڑھ لیجے اس میں i can assure you کہ جب آپ first time یا second time پڑھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگے گا کہ یہ بات یوں کی بجائے یوں کہہ دیں تو زیادہ clear ہوگی یہ بات پہلے لے آئیں اس کو بعد میں لے دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا this is important کیونکہ وہ ای میل پہ آپ کو شاید بہت کوئی کوئی serious آپ کا action ہے جو اس سے related ہے so اس کو review کرنا ضروری لازمی یہ تو یعنی اس کو تو اصول بنا لیجے نا please کہ آپ کوئی ای میل کوئی بھی بغیر دوبارہ پڑے ایک مرتبہ پڑے تو کبھی بھی نہیں بھیجیں گے ٹھیک ہے اور خیر اب تو یہ جو ہمارے ای میل clients ہیں ان میں spell check کر تو system ویسے بھی ہوتا ہے وہ آپ کو ساتھ کے ساتھ بھی بتا دیتے ہیں اگر غلط spelling لکھا ہو grammar بھی اب تو خیر google بھی کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو grammar suggest بھی کر دیتے ہیں آپ نے جو لکھی ہے اس کی correction بھی بتا دیتے ہیں کہ یوں نہیں ہوں لکھ لیجے اس کو ٹھیک ہے وہ کام تو آسان ہو گئے ہیں لیکن basically آپ کا پڑھنا ضروری ہے اس کو so organize کیجئے اپنی thoughts کو ٹھیک ہے ان کو ترتیب دیجئے اور اس کا purpose define کیجئے number two پہ organize کیجئے purpose define کیجئے کہ آپ اس سے کیا finally کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ای میل سے اور لکھنے کے بعد ضرور پڑی ہے کم از کم ایک مرتبہ ضرورت پڑے تو دو مرتبہ اور میں personally یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بہت ہی critical ای میل ہے تو میں اسے لکھ کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر depending upon اس کی urgency کیا ہے تو میں اسے اگر بہت urgent نہیں ہے تو میں شاید اسے دو گھنٹے کے بعد دیکھ لوں گا پھر I'll go back to that ای میل میں پھر اس کو نئے سرے سے پڑھوں گا کیونکہ اس وقت تک میرا mind کچھ اور چل رہا ہوگا نا اس میں تو I'll have a look at it with a fresh mind with a different mind کہ لیجے جو fresh نہیں بھی ہے تو different mind سے دیکھ رہا ہوں گا تو پھر مجھے اس میں کچھ چیزیں ہمیشہ نظر آتی ہیں ہمیشہ نظر آتی ہیں کہ نہیں نہیں اس کو یوں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا یوں کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ایک وقت تھا جب میں I was assigned to make presentations actually اور وہ ہماری ایک fixed presentation ہوتی تھی slides ہوتی تھی overhead projector کی وہ ہم رکھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ commentary کرتے جاتے تھے تو ابھی بھی یہی چلتا ہے slide کی بجائے ملٹی میڈیا پہ آپ کر لیتے ہیں slide آپ direct computer سے چلا دیتے ہیں ورنہ system basically تو وہی ہے presentations کا کوئی بنیادی دھانچہ نہیں بدلا ایک آپ کا content ہے اور ایک آپ کی commentary ہے دو ہی چیزیں ہیں نا presentation میں تو ایک ایک جو presentation تھی وہ multiple times ہوا کرتی تھی مختلف locations پہ اور وہ اس میں پھر ظاہر ہے آپ جو کرنے والا ہے وہ بھی بور ہو جاتے ہیں یعنی مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں نے ابھی یہ گفتگو کی تھی تو اب میں ایک دوسرے گروپ کے ساتھ اگر اگلے دن یا اسی دن کچھ وقفے کے بعد یہ گفتگو کر رہا ہوں تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں خود ہی چونکہ میں اچھا یار یہ ابھی تو کی تھی تو اسی طرح سے میں اس کو لپیٹ دوں تو اس بات میں تو کوئی مزہ نہیں رہے گا باقی پھر تو what I used to do was کہ میں ہر مرتبہ اپنی commentary میں کچھ نہ کچھ چینج کرتا رہتا تھا اور میں اس کو اس کو میں پھر میں گیج بھی کرتا رہتا تھا اس کا impact کیا آ رہا ہے is it getting the interest یا نہیں یا اس سے interest کم ہو رہا ہے اس کا impact بہتر ہو رہا ہے یا impact کم ہو رہا ہے تو accordingly میں اس میں مستقل changes کرتا رہتا تھا تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ ایک تو میں خود بھی stale نہیں ہوتا تھا اور میں خود بھی bore نہیں ہوتا تھا اور وہ boreیت میں لوگوں تک بھی نہیں پہنچاتا تھا اور presentation کی quality بہتر ہوتی رہتی تھی it's a quest there is no end to it there is no mayor جس پہ جا کے آپ یہ تیہ کرنے کہ بس اب میں اس سے زیادہ بہتری نہیں آسکتی یہ کبھی بھی نہیں ہے کوئی شخص یہ claim نہیں کر سکتا اور جتنی بھی چاہے عمر وہ لگا دے یہ claim نہیں کر سکتا ٹھیک ہے so لہٰذا emails کی میں بات close کر دوں emails پہ لکھنے سے پہلے اپنی thoughts کو organize کی اس کا purpose recite کیجئے تاکہ اس کے مطابق آپ اس میں you should ask کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس کو ہمیشہ review کیجئے لکھنے کے بعد اور جتنی زیادہ critical email ہو اتنا زیادہ review کیجئے پھر ایک مت کیجئے دو تین کر لیجئے وقفوں سے کر لیجئے اگر urgency نہیں ہے تو پھر آپ کی گفتگو جو لوگوں تک پہنچے گی یہ بھی گفتگو ہے وہ بہت effective ہوگی اور وہ اس میں غلطی کا اور ان کے سمجھنے کی غلطی کا امکان یا آپ کو جواب نہ ملنے کا امکان یا آپ کو غلط جواب ملنے کا امکان یہ eliminate ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین